اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے وقت کے امام مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے سہری اور افتاری کا ثواب ہزار گناہ تک بڑھ جائے اور میری ساری دعائیں قبول ہو جائے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا جب بھی تم رمضان میں روزہ رکھو تو سہری پر اور افتاری پر سورہ قدر پڑھا کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا مانگو کیونکہ میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان سہری اور افتار پر سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کے ثواب کو ہزار گناہ بڑھا دیتا ہے اور اس وقت مانگی ہوئی دعا کو فوراں قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دو اس کی زندگی سے تمام مصیبتوں کو مٹا دو اور غیب کے خزانے سے اسے وہ عطا کر دو جو یہ اپنے لئے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرام رمضان کا کامیاب وظیفہ یہی ہے سہری اور افتار پر یہ سورہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول ہوگی آپ سہری اور افتار میں سورہ قدر پڑھ کر دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک دلی جائز تمنا کی التجا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دفعل آپ کی ہر حاجت ہر جائز تمنا قبول ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زرہ زرہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہم اپنی رائے دیکھ کر ہماری حاصلہ حفظائی کیجئے انشاءاللہ پہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم